ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گائز امید ہے اب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو جی صبح صبح کا ٹائم تھا صاف صفائیہ ہماری چل رہی تھی کیونکہ ایک ہی دن مزید رہ گیا تھا ہمارے پاس جبکہ ہمارے جتنی بھی ہماری دوسری فیملی ہے ان کی آنے میں تو اسی لئے ہم نے سوچا کیوں نے ایک دفعہ ساری صفائی کر لی جائے تو جی یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ٹوکریہ جیتنے دنوں سے مجھے کھٹا کری تھی نا کیونکہ یہ کافی دنوں سے گندی ہوئی تھی اور جی یہ صاف کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا مل رہا اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اگر بندہ پیچھے ڈالتا جائے تو وہ جی زیادہ ہی لمکتے جاتے ہیں کوئی نہیں آہ ایزی ویزی نہیں ہوتے تو یہاں پر تھوم کی طوریاں تھے ہمارے پاس لسن کی طوریاں تو وہ صاف کرنے والی تھی وہ میں نے بیٹھ کے صاف کی کچھ حدث جو پرانا والا لسن ہوتا ہے جو کہ جب زمین سے نکالتے ہیں کسی کئی کے ساتھ یا پھر رمبی کے ساتھ تو وہاں پہ جو ٹوٹ جاتا ہے وہ تھی ہم نے الیدہ پہلے سے ہی کر لی تھی تو ان کے ساتھ کچھ گندی والی تھی وہ ہم نے اتار کے تو وہ میں نے پھینک دی اور دوسری میں نے صاف صاف رکھ لی اور ٹوکری کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں انتہا کی گندی ہے تو جی میں نے یہاں پر ساری ساری چیزیں اس میں سے نکال کے پیاز بھی آئے تھے وہ بھی ڈالنے تھے اور سارے اس کو بھی منیج کرنا تھا تاکہ یہ زیادہ ہی گندی نوحاس طور پر زیادہ چھلکے چھلکے اندر تھے تو جی فوراں سے میں نے اس کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اس میں ساری چیزیں جو کہ ہمارے پاس لسن تھا پیاز تھے اور ایک آدھ جو تھا وہ آلو بھی تھا کیونکہ آلو آج ہم اس لیے زیادہ نہیں لارے اس وقت کیونکہ آلو ظاہرہ پرانے ہیں تو پڑے 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 پھر وہ ایک جو اگنا نیو سیرے سے اگنا سٹارٹ ہو جاتے نا اس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں رہتے تو اسی لیے ہم جب یوز کرنے ہوں تب بھی لاتے ہیں ضرورت کے مطابق لاتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر پھول بھی کھلے ہوئے تھے ماشاء اللہ اور اسی وقت کھلتے ہیں جو کہ پچھلے ٹائم تک یہ مرجا جاتے ہیں اور دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتے تو آپ کی بہن کو یہاں پر تھوڑی سی شلف کی تھوڑی سی چھاؤں مل گئی تھی جس کے نیچے کھڑی ہو کے جی میں پریشر کی ہوا نکال رہی تھی تاکہ میں چھلیاں دیکھ سکوں کہ یہ گل چکی ہیں کہ نہیں گلی تو جی فوراں سے میں نے اس کو کھولا اور کھول کے دیکھا یہ ابھی تک اچھے سے گلی بھی ہیں کہ نہیں اور جیسے میں نے کھولا جی دانے جو تھے وہ تو پھٹ چکے ہوئے تھے اور کھانے میں بھی کافی مزے کی تھی بچوں نے بھی کھائی ہم سب نے ملکے کھائی اور میرے ساتھ جی یہاں سے میں نے فوراں فوراں کہا کہ کسے طریقے بھی نا ذرا اندر ٹوٹ چلا میں کیونکہ گرمی انتہا کی تھی اور سر میں دوپ اچھی بھلی پڑ رہی تھی اور میں نے جی پھر فوراں سے چھلی کو چیک کرنے کے بعد اندر دوڑ لگا جی اندر جا کے ایک میرے ساتھ یہ تھا کہ اب میں ان کو کیا کروں تو تھوڑی دیر ہے رکھنے کے بعد یہاں پر جی ساتھ ساتھ جی ہزبینٹ گئے ہوئے تھے شہر تو انہوں نے کرے لے جائے تھے کیونکہ جو ہماری فیملی آ رہی ہے ان کے لیے دل تھا کہ صبح کرے لے اور گوشت کا سالن بنا لیا جائے اور ساتھ ساتھ میں جی فرمائش تھی کہ ہم نے چنے والے چاول کھانے ہیں تو وہ دوہر بنائیں بنائیں گے تو شام میں یہی میں نے سالن بنایا جو کہ ہم نے ہدھ بھی شام کو کھایا اور صبح کے لیے ان کے لیے بھی رکھ لیا اور یہاں پر جی یہ کچھ ٹیمارٹر ہزبینٹ لے کے آئے تھے بڑے والے شہر سے اور کرے لے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی منی ٹیمارٹریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی میرے ہسپنٹ کے دوست ہیں جو کہ دوست بھائی کہہ لیں جو کہ پہلے ہمارے ڈیرے پہ ہوتے تھے رہتے ہوتے تھے اب تو ہر چلے گیا یہاں پر تو جی انہوں نے لگائی تھی تو وہ جی دے کر گئے تھے مرچیں بھی اور یہ ٹیمارٹریاں بھی تو منہوں سمجھ نیسیاری انہی وڑی دیاں سا کرنا کیے تو ہر جی ویسٹو یہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا ان کو بھی جی ہم کوئی کیچپ وغیرہ بنا لیں گی یا پھر پیجے کی سوس تو لازمی بنائیں گے تو یہاں پر جی میں نے دو کہ ایک کھائی بھی تھی اور کافی مزے کی تھی کھٹی کھٹی ایک علیدہ سے ہی اس کا اپنا ٹیسٹ تھا اور یہ حاصل طور پر وہ وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اکثر ڈائٹ پہ ہوتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ حاصل طور پر ڈائٹنگ میں جو بھی سیلیڈ وغیرہ بنتا ہے اسی میں چھوٹا چھوٹا یہ کٹ کے تو ڈال کے تو یہ کھاتے ہیں تو ہر اسی تو کونی ڈائٹ شیڈ تھے اسی تو انجی کھان دے یا انڈی ایچ پان دے یا سوس بنا دے تو یہاں پر جتنے بھی گندے اس میں تھے چھوٹی چھوٹی ٹی مارٹریاں تھی وہ تو میں نے ایکسٹرہ نکال دی پہلے تاکہ وہ وہ والا حساب ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے ہربوزہ ہربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے تو یہ نوجہ کے ترکی ترکی دن آلہ کے تو یہ مزید ہو اور حراب ہو جائے تو ہر جی یہاں پر میرے پاس جی چھلیوں کے لیے نہ تو مارٹا تھا اور نہ ہی لیمو تھا کیونکہ لیمو ڈیرے پہ تھے تو اب وہاں پہ کون جائے اور میرے پاس جی لیمو کا رس ضرور پڑا ہوا تھا تو اسی میں میں نے چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے تو اسی ڈبیو کے اندر اس طرح سے میں نے چھلیوں کو لگا کے تو کھایا اور یقین جانے سب کو دیا بچوں کو بھی دیا اور بہت مزے کی بنی تھی اور ہم سب نے مل کر دپہر کو یہی چھلیاں کھائی اور ہم سے جی زیادہ تھی بچ گئی تھی جو کہ ویسے ویسے پڑی پڑی حراب ہو جانی تھی تو میں نے کہا لائبہ اے ادھر پہلا حراب ہوں تو لائرہ میرے پینٹ ساریاں پڑھنا رال کے کھا لیا جی تو جی لائبہ کو ہم نے دے دی اور یہاں پر جی آسا ساتھ ایک اور بھی کام ہو رہا تھا جو کہ اچانک سے ہمیں پتہ چلا کہ آج یہ بھی کام ہونے والا ہے جو کہ ہم نے آج کافی دنوں سے لاکھے کہ جی ہم نے رکھ دی ہوئی تھی اور فائنلی آج وہ پتھر والے انکل ہمیں مل ہی گئے تو ہزبین نے بولا فوراں سے یہ ساری کی چیزیں یہاں سے اٹھا لے تا کہ میں آپ لوگوں کو پتھر لگوا دوں اور میرے لئے جی ٹینشن بھی بن رہی تھی کہ کیوں کہ مستری جڑک آر وار جڑنا ہوتا کھلارا وادے دا پیدند ہے تو جی یہاں پر اگر ہمارے مستری لگنے ہی لگے ہیں تو جی یہی سو سوچ کے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب میں تو سب کو سنبھالنے بھی لگی ہوں صفائیہ کرنے بھی لگی ہوں تو جی ہزبین نے کہا فوراں سے اٹھا لو تا کہ یہ لگ جائے نہیں تو بعد میں پینڈنگ پر پڑا رہے گا میں کہا پینڈنگ نال چنگ ہے تو تسی لال ہو تو میں رات و رات انہوں صاف کر لیں گی اور پھر میرے کوئی اپشن ہی نہیں سی تو جی فوراں سے ہم نے جتنے بھی یہ ڈبے وغیرہ ہم نے سیٹکی ہوئے تھا نا یہ سارے سارے ہم نے نکالے اور نکالنے کے بعد جی یہ سائٹ پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد جی دوسرے جو ہمارے چھوٹا موٹا کام تھے یہ ساری اوپر سے شیٹس وغیرہ اتار نہیں تھی وہ اتاری اور تواڑی پینڈ نوہائی ہائی تھے دس روپے لاب گئی اتنی امیر ہوگی تواڑی پینڈ اور جی یہ والے جو پیسے اس طرح کے رکھے رکھائے ملتے ہیں نا اس کا حوشی کا لیول ہی ہوتا ہے بکھرہ پہنے دس ہونتے پہنے 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 سو ہوئے سو تو تو کون رکھ سکتا ہے دی وڈی رکم کوئی بھی بندہ رکھ کے پھول دا نہیں تو جی یہاں پر میں نے جو ہے سارے ڈبے اتار لیا تھے ہم نے سارا کام کر لیا تھا اور یہ ایک ادد ہم نے اپنے کوئی جگاڑو سا لگایا ایک شلف ٹائپ ہوتی ہے جو کہ ہم نے پہلے اس کے اوپر ٹی وی رکھتے تھے پھر وہاں سے اتار کے ہم نے یہاں پر رکھا اور اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے ایکسٹر ڈبے ہوتے تھے جو کہ مسالہ جات بہت کم یوز ہوتے ہیں وہ والے سارے اس کے اوپر جھوڑے ہوئے تھے اور آج فائنلی وہ بھی ہم نے اتار لیا اور جی وہ انکل لوگ آ کے تو اپنا کچن میں اوپر کام کر رہے تھے اور میری جو ڈرائنگ روم ہے وہ صفائی کروانے والی رہ گئے تھے اور میں اور فجر لائبہ ہم سارے سارے بچے جو تھے وہ نیچے آگے تھے کیونکہ میں نے وہ صاف کروانی تھی اور ہس بینڈ کہہ رہے تھے سارے تھلٹ اور جو تو میں اوپر جا کے تو جی پتھر والا جتنا بھی کام ہے وہ حتم کروالے تو اور یہاں پر جی فجر کو لیمن کی بوتل جو ہے پینے کا دل کر رہا تھا یعنی کہ پینے کا دل تو اس کا بچی ہے کیا ہی ہمیں بتا پائے گی جی محمد نے لائی تھی لیمن کی بوتل تو اس نے بولا کہ ماما میں نے بھی جوز پینے تو جی اس کے پاپا نے اس کو منگوا کے دی اور جیسے ہی وہ پیتی تھی تو شاپر اوپر آ جاتا تھا یعنی کہ پائپ کے آگے شاپر آ جاتا تھا تو وہ جی کہتی تھی کہ نہیں آ رہی نہیں آ رہی تیہ تھی جی تو اگر شاپر آ جانا تو بوتل کیتا ہونی ہے تو ہے جی بس پینے کے بعد میں نے بولا کہ یہ بھی بھائی کو دیا ہو تاکہ وہ پی لے اور یہاں پر ہم ڈرائنگ روم اپنی صاف کروا کے اوپر آ چکی تھی میں نے جی ساسات بنانی تھی اپنی ہنڈیا اس کی تیاری میں تھی اور یہ دو عدد جو ٹو پیسز ہیں یہ ایک پپو کا ہے اور ایک جو ہے وہ میری دیورانی یعنی کہ بسمہ کا ہے اور پپو نے شلنگ کرنے کے لیے وہ ڈال دیوئے تھے اور یہاں پر میں اپنی ہنڈیا ساسات بنا رہی تھی اور بچے جی ساسات اپنا ہی انجوائی کر رہے تھے کیونکہ یہ بار بار پیر لیل ہے کہ دوسرے کمرہیں جو جا رہے سنتے اور سی مردہ سارا کھلا رہا پیا ہویا سی میں کہا تو سی تو ایک پاس سے تیارنے لگو کم جیڑا بھی ہے تو ہے جی یہاں پر فجر کو میں نے سویمنگ پول میں پانی ڈال کے دے دیا تاکہ تھوڑا چھت تیارنے لگ لے تو میرا بھی کام کوئی سوکھا ہو جائے تو جی فائنلی یہ والا ہمارا پتھر یہاں پر لگ چکا ہے اور یہ لگانے کے بعد جو ہیں ہمارے مستری انکل جو ہیں چلے گئے ہوئے تھے اور انتہا کا گن تھا اور میں نے جی فوراں سے ہنڈی روٹی کرنے کے بعد میں جی اس کی صاف صفائی پر لگ گئی اور پپھو جو تھی وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی کہہ رہی تھی مجھے سارے کے سارے جو ڈبے تم نے اوپر سے اتارے ہیں تو میں نے جی پپھو کو وہ ڈبے دی ہوئی سے پپھو باہر وہ دو رہی تھی میں یہاں پر سارا کے سارا اپنا کچن صاف کر رہی تھی کلیر کر رہی تھی اور پانڈے ساڑے نے کہ اسی اندر کچن ہے جو وڑے ہی نہیں جو دو اپرے بندے لگی انتہاں جنے پھر نہیں وڑن دیں کہنے دیں باہر جو یہ ایک اندر وڑ کے بیجو اے جی گاؤں میں چھاس تو رہی تھی ایک نون ہے تو جی میں باہر اپنا کھانا وغیرہ بنا رہی تھی اور برطن انتہا کے ہو گئے تھے پھر کچن صاف کیا پھر برطن دوئے برطن واش کرنے کے بعد موٹا موٹا میں نے کھلا رہا سام لیا تھا تاکہ ابھی ہمارا کام پورا ہتم نہیں ہوا تھا یہاں پر جی ابھی ہماری جو پٹین اندر بڑنے والی ہوتی ہے جو وائٹ کلر کی پٹین ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا وہ بڑنے والی تھی اور وہ بڑی جانی تھی اور یہاں پر جی اسی پیوں گی آرام کروں گی باقی جتنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ